نمازکار دوستوں ایلیٹرکل ٹیکنیسین چل میں آپ کا سواگت ہے دوستوں جب بھی آپ وائرنگ کرنے جاتے ہیں چاہے وہ گھر ہو آفیس ہو دکان ہو یا پھر جہاں بھی آپ وائرنگ کرتے ہیں تو آپ کے مائن میں ایک کوئیسن آتا ہے کہ یہاں پہ ہم کتنے ایم ایم کا وائر استعمال کریں تو دوستوں آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کو کہاں پر کتنے ایم ایم کا وائر کا استعمال کرنا ہے جب بھی آپ وائرنگ کرنے جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ کلر کورڈنگ کا استعمال جرور کریے گا جیسے کی آپ یعنی فیس سپلائی کا وائرنگ کرتے ہیں تو وہاں پہ آپ ریڈ وائر کا استعمال کریے گا نیوٹر سپلائی کے لئے بلیک وائر اور ارثنگ کے لئے گرین وائر کا استعمال کریے گا دوستوں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں جو بلپ فین ہوتے ہیں اس کے لئے ہم کتنے سکوئر ایم کا وائر استعمال کریں تو یہاں پہ دوستوں دیکھئے گا جو ہمارا بلپ فین ہوتا ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لئے ہم سوچ بورٹ کا استعمال کریں یعنی کہ سوچ بورٹ کے دورہ ہی ہمارا وائر بلپ فین کے لئے جاتا ہے دوستوں دیکھئے جو ہمارا بلپ یا پھر فین ہے اس کا وارٹیج یعنی 250 ہے تو وہاں پہ آپ 0.5 سکوئر ایم ایم کا وائر استعمال کر سکتے ہیں اب یا دی آپ کا وارٹ ریٹنگ آپ کے گھر میں لائٹ اور فین ہیں اس کا وارٹ ریٹنگ پانسو ہے تو وہاں پہ آپ ایک سکویر امیم کا وارٹ استعمال کر سکتے ہیں دوستو یہاں پہ آپ ایک چیز نوٹس کیوں گے کہ یہاں پہ میں ایک چیز ہمیشہ بولنا ہوں کہ وارٹ یا دی اتنا ہے تو ہمیں اتنے سکوئر امیم کا وائل استعمال کرنا ہے دوستو یہ جو یہاں پہ وارٹ لکھا ہے یہ سبھی ایک کومنٹ پہ لکھا ہوتا ہے تو دوستو یہاں پہ جو ہمارا ایک کومنٹ ہے اس کے وارٹ ریٹنگ کے حساب سے ہی ہم وائل سائج کا سیلیکشن کرتے ہیں تو یہاں پہ دوستو یا دی آپ یہاں پہ کلکولیشن نہیں کرنا چاہتے تو آپ بس آپ کے جو فین اور لائٹ ہے اس کے لئے ایک سکوئر امیم کا وائل استعمال کر لیجئے ایک سکوئر امیم کا وائل بہت کافی ہے آپ کے جو فین اور بلب ہے اس کے لئے دوستو آپ کے گھروں میں جتنے بھی ہم اپلائنس ہوتے ہیں سب کا وارٹ ریٹنگ الگ الگ ہوتا ہے دوستو یہاں پہ میں نے ایک پی ڈی اپ فائل بنایا ہوں جس میں میں نے ہر ایک لیٹیکل اپلائنس کا وارٹ ریٹ کتنا ہوتا ہے اس کو منسن کر دیا ہوں دوستو یہ جو پی ڈی اپ فائل ہے اس کا لنک میں دیسکرپسن میں دے دوں گا آپ وہاں پہ کلک کر کے اس پی ڈی اپ فائل کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے دوستو چلیے آگے بڑھتے ہیں دوستو دیکھئے گا اب جو ہمارے گھروں میں سویچ بورڈ ہوتا ہے اس سویچ بورڈ سے ہم کیا کرتے ہیں دوسرے سویچ بورڈ میں ایک وائر کو لوب کر کے لے کے جاتے ہیں اب یہاں پہ جو ہمارا سویچ بورڈ ہے اس سویچ بورڈ تک جو وائر ہم لوب کرتے ہیں اس کے لئے ہم کتنے سکوئر امیم کا وائر استعمال کریں اس کے لئے آپ یہاں پہ دیکھ لیجئے جیدی آپ کا جو سویچ بورڈ ہے اس سویچ بورڈ میں کل لوڈ پانچ سو وارٹ ہوتا ہے تو وہاں پہ آپ ایک سکوئر امیم کا وائر استعمال کر سکتے ہیں اب دوستو دیکھئے یہ جو ہمارا سویچ بورڈ ہے یعنی اس سوچ بورڈ میں ہم 750 وارٹ تک لوڈ دینا چاہتے ہیں تو وہاں پہ ہمیں 1.5 سکوئر امیم کا وائر استعمال کرنا پڑے گا اس کے بعد میں یعنی ہم اس سوچ بورڈ میں 2000 وارٹ کا لوڈ دینا چاہتے ہیں تو وہاں پہ ہمیں 2.5 سکوئر امیم کا وائر استعمال کرنا پڑے گا دوستو یعنی آپ یہاں پر دوسرے سوچ بورڈ سے تیسرے سوچ بورڈ میں وائر کو لوگ کرنا چاہتے ہیں تو اس کنڈیشن میں آپ کو کیا کرنا ہوگا آپ ان دونوں سویچ بورڈ پہ کتنے وارٹیج کا لوڈ دینا چاہتے ہیں اس کو کلکولیٹ کر دیئے اور کلکولیٹ کرنے کے بعد آپ یہاں پہ اس وائر سائج کے حساب سے سیلیکشن کر سکتے ہیں اب دوستو دیکھئے آپ کا جو ریسٹویشن بورڈ ہے وہاں سے ایک وائر کو آپ کے روم تک لے کے جانا چاہتے ہیں تو وہاں پہ جو وائر استعمال کیا جائے گا وہ کتنے ایم ایم کا ہوگا کتنا لوڈ ہوگا اس کو کلکولیٹ کرنا پڑے گا یعنی کہ کتنے وارٹ کا ہم لوڈ ہمارے گھر میں یعنی کہ روم میں دینا چاہتے ہیں تو اس کا کلکولیٹ کر لیں گے اور اس کو کلکولیٹ کرنے کے بعد یعنی آپ کا جو روم ہے اس کا لوڈ ایک ہزار وارٹ سے کم آتا ہے تو وہاں پہ آپ وان پائنٹ فائنٹ سکریڈ ایم کا وائر استعمال کر سکتے ہیں یعنی دو ہزار وارٹ ہے تو دو پائنٹ فائنٹ فائنٹ اور یعنی پانچ یار وارٹ ہے تو وہاں پہ آپ فائنٹ سکریڈ ایم کا وائر استعمال کرئے گا دوستوں ہمارے گھروں میں جو پاور سوکٹ استعمال کیا جاتا ہے اس پاور سوکٹ کے ساتھ میں ہم الگ الگ لوڈ کو کنیک کرتے ہیں جیسے کی وارٹر ڈسپینسر گیجر واسنگ مسین پریس فریز اور بھی بہت سارے لیٹیکل ایکومنٹ کو ہم کنیک کرتے ہیں اس پاور سوکٹ کے دورا تو یہاں پہ جو ہمارا پاور سوکٹ ہوگا اس پاور سوکٹ کے لیے جو ہم وائر کا استعمال کریں گے اس کا سیلیکشن کرنے کے لیے ہم سب سے زیادہ لوڈ والا جو ہمارا ایکومنٹ ہوگا اس کو کلکولیٹ کریں گے جیسے کی یہاں پہ جو ہمارا لوڈ ہے سب سے زیادہ لوڈ ہمارا واسنگ مسین کا ہے اسی لیے جو ہمارا پاور سوکٹ ہوگا اس کے لیے جو وائر آئیں گے اس کا ہم اس واسنگ مسین کے لوڈ کے حساب سے سیلیکٹ کریں گے تو یہاں پہ یادی آپ کا جو لوڈ ہے وہ پندر سو وارٹ سے کم ہے تو آپ وہاں پہ 1.5 اسکوئر امیم کا وائٹ استعمال کر سکتے ہیں اس کے بعد میں یادی آپ کا لوڈ پہ 4500 وارٹ ہے تو وہاں پہ آپ 2.5 اسکوئر امیم کا وائٹ استعمال کر سکتے ہیں اور 6000 وارٹ کے لیے 4 اسکوئر امیم کا وائٹ استعمال کریے گا ٹھیک ہے دوستوں چلئے آگے بڑھتے ہیں دوستوں ہمارے گھروں میں استعمال کیا جانے والا جو گیجر ہوتا ہے اس کے لیے آپ 1.5 اسکوئر امیم کا وائٹ استعمال کر سکتے ہیں دوستوں یادی آپ اے سی کا وائٹنگ کرنے جا رہے ہیں تو اے سی کے لیے یادی آپ کا جو اے سی اے 1.5 ٹرن کا ہے تو وہاں پہ آپ 2.5 اسکوئر امیم کا وائٹ استعمال کر سکتے ہیں اور یادی آپ کا جو اے سی اے وہ 2 ٹرن کا ہے تو وہاں پہ آپ 4 اسکوئر امیم کا وائٹ استعمال کر سکتے ہیں دوستوں تھنڈ کے موسم میں ہمارے گھروں میں ہیٹر کا استعمال کرتے ہیں جو ہمارا ہیٹر ہوتا ہے اس کے لئے ہم 1.5 اسکویر ایمیم کا وائر استعمال کر سکتے ہیں اب جو ہمارے گھروں میں استعمال کر جانے والا واسنگ مسین ہے فریج ہے اس کے لئے ہم 2.5 اسکویر ایمیم کا وائر استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے دوستوں اب دوستو دیکھئے جو ہمارا انرجی میٹر ہوتا ہے وہاں سے لے جا کے جو ہمارا main distribution board ہوتا ہے وہاں تک جو wire استعمال کی جاتا ہے یعنی کہ یہ والی wire اس wire کا جو size ہوگا وہ ہمارے پورے گھر کے load پر depend کرتا ہے یدی ہمارے گھر کا load 4000 watt ٹک ہے تو وہاں پہ ہم 4 square mm کا wire استعمال کریں گے یدی ہمارے گھر کا load 6000 watt ہے تو وہاں پہ ہم 6 square mm کا wire استعمال کریں گے اور یدی ہمارے گھر کا load 10,000 watt ہے تو وہاں پہ ہم 10 square mm کا wire استعمال کرتے ہیں یعنی کہ جتنا ہجار ہے اتنا سکوئر ایم کا استعمال کریں گے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا چہ جار وارٹ کے لیے چار سکوئر ایم اور چھ جار وارٹ کے لیے چھ سکوئر ایم اسی پقاس جتنا ہجار ہوگا اتنا سکوئر ایم کا استعمال کرتے جائیں گے ٹھیک ہے دوستو اب دوستو دیکھیں جو ہمارے گھروں میں نیوٹل سپلائی ہوتا ہے نیوٹل سپلائی کے لیے ہم کتنے سکوئر ایم کا وائر کا استعمال کریں تو دیکھئے یدی ہمارے گھر میں جو لوڈ ہے اس لوڈ کا یدی ریٹنگ پندرہ سو وارٹ ہے تو وہاں پہ ہم 1.5 سکویر امیم کا وائر استعمال کریں گے اب یدی ہمارے گھر کا لوڈ 4500 وارٹ ہے تو وہاں پہ ہم 2.5 سکویر امیم کا وائر استعمال کریں گے اور یدی ہمارے گھر کا لوڈ 8000 وارٹ ہے تو وہاں پہ ہم 4 سکویر امیم کا وائر استعمال کرتے ہیں اب دوستو بات کرتے ہیں ارثنگ کے بارے میں دوستو جو ہمارا سویچ بورڈ ہوتا ہے یعنی سویچ بورڈ میں یعنی آپ کو ارث وائر کا استعمال کرنا ہے تو وہاں پہ آپ ایک اسکوئر امیم کا وائر استعمال کر سکتے ہیں اور یعنی آپ کا جو مین ڈسٹریپسن بورڈ ہے اس میں ارثنگ کا کنیکشن کرنا ہے تو آپ وہاں پہ چار چھے دس اسکوئر امیم کا استعمال کر سکتے ہیں جیسے کہ آپ کا گھر جو ہے وہ اس میں دس بارہ روم ہے تو اس کے حساب سے آپ چار سکوئر امیم کا وائل استعمال کر سکتے ہیں جیدی اور زیادہ جیسے کہ پندرہ بیس روم ہے تو وہاں پہ چھر سکوئر امیم کا اور جیدی آپ کے گھر میں زیادہ رومز ہیں تو وہاں پہ جو مین انکومنگ ارثنگ ہوگا وہاں پہ آپ دس سکوئر امیم کا وائل استعمال کریے گا اور دوستو دیکھیں جو بھی آپ کے گھر میں ہوم اپلائنس ہوں گے یعنی کہ جو ایک ہزار وارٹ سے زیادے ہیں ان کے لئے آپ 2.5 سکوئر امیم کا وائل استعمال کریے گا ایک ہزار وارٹ سے اس کا ریٹنگ کم ہے تو وہاں پہ آپ ایک سکوئر امیم کا وائل استعمال کر سکتے ہیں دوستو ہمارے گھروں میں جو UPS اور انورٹر استعمال کی آدھا ہے اس کے لئے ہم کتنے سکوئر امیم کا وائل استعمال کریں گے اس کے بارے میں جان لیتے ہیں تو دیکھیں دوستو یدی ہمارے گھر میں جو UPS اور انورٹر ہے اس کا ریٹنگ 1KV ہے تو وہاں پہ ہم ایک سکوئر امیم کا وائر استعمال کریں گے اس کے بعد میں یا نہ ہمارا جو UPS ہے اس کا ریٹنگ 1.5 کے same ہے تو وہاں پہ ہم 1.5 سکوئر امیم کا وائر استعمال کریں گے اسی پرق کیسٹگلگ کے ہی اسکوئر امیم کا وائر استعمال کریں گے کرنا ہے دوستوں ابھی تک جتنے بھی میں نے آپ کو وائر سائج بتائیں سب کے سب اس کے ریٹنگ پر ڈیپین کرتا ہے چلیے میں آپ کو ایک سیمپل طریقہ بتا دیتا ہوں جس میں آپ کو کلکولیشن کرنے کی جوت نہیں ہے آپ سیمپل ہی اس ریٹنگ کے حساب سے وائر سائج استعمال کر لیجئے گا سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ جو ہمارا انرجی میٹر ہے وہاں سے جو ہمارا مین ڈیسٹویشن بورڈ ہے اس تک جو وائر جاتی ہے اس کا ریٹنگ کتنا ہونا چاہیے دوستوں یہاں پہ آپ چار یا پھر چھے سکویر امیم کا وائر استعمال کر سکتے ہیں دوستوں یادی آپ کا جو گھر ہے وہ دو فلور سے زیادہ ہے تو وہاں پہ آپ کے گھر کا پورا لوڈ کو ایک وائر کلکولیٹ کر لیجئے گا یعنی کہ انداجہ نکال لیجئے گا کہ آپ کے گھر کا پورا لوڈ کتنا ہے اس کے حساب سے یہاں پہ وائر سائج استعمال کر لیجئے گا کیونکہ آپ کا جو پورا گھر کا لوڈ ہے وہ پورا کا پورا اس وائر پہ ڈپینڈ کرے گا تو آپ یہاں پہ اس کا ریٹنگ نکال لیجئے گا لیکن یادی آپ کا جو گھر ہے وہ دو فلور سے کم ہے تو آپ وہاں پہ چار سے لے کے چھے سکویر امیم کا وائر استعمال کر سکتے ہیں اب دوستوں بات کرتے ہیں کہ جو ہمارا مین ڈسٹریپسن بورڈ ہے وہاں سے جو وائر جاتی ہے ہمارے روم کے لیے اس کا ریٹنگ کتنا ہونا چاہیے یادی آپ کا جو روم ہے اس میں کیول لائٹ اور فینڈ کا استعمال کیا جا رہا ہے تو وہاں پہ آپ 2.5 اسکویر امیم کا وائر استعمال کر سکتے ہیں دوستوں یادی آپ کا جو سویچ بورڈ ہے اس میں ہیوی لوڈ کنیک کرنا چاہتے ہیں تو وہاں پہ آپ 4 اسکویر امیم کا وائر استعمال کر لیجئے گا اب آپ کا جو لائٹ اور فین ہے اس کے لیے آپ ایک اسکویر امیم کا وائر کا استعمال کر سکتے ہیں اب دوستو دیکھئے آپ کے روم میں ایک switchboard سے دوسرے switchboard میں wire کا loop ہوتا ہے اس کے لئے آپ وہاں پہ 2.5 square mm کا wire کا loop کریے گا اگر دوستا دکھئے گا ہمارے گھروں میں جو power socket ہوتا ہے power socket میں ہم heavy load بھی connect کرتے ہیں کم load بھی connect کرتے ہیں اسی لئے جیت میں بھی power socket ہوں وہاں پہ آپ 4 square mm کا wire کا استعمال کریے گا اس square mm کے حساب سے ہنی آپکے گھر میں wiring کریے گا ٹھیک ہے دوستا میں آپ کو یہاں پہ بتا دیتا ہوں کہ جو ہمارا wire size ہوتا ہے وہ wire size کتنے ampere تک current لے سکتے ہیں دوستو ایک چیز ہمیں اسے یاد رکھئے گا جو ہمارے wire ہوتے ہیں اس کے length اور resistance پر depend کرتا ہے کہ وہ کتنا current لے سکتا ہے تو دیکھئے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ جو ہمارا wire ہوتا ہے 0.5 square mm کا وہ کتنے ampere current لے سکتا ہے تو جو ہمارا 0.5 square mm کو wire ہوتا ہے وہ 5 ampere تک current لے سکتا ہے اسی پرقال سے جو ہمارا wire 7.5 square mm کا ہوتا ہے وہ 10 ampere تک current لے گا اور 1 square mm کا wire 15 ampere current لے سکتا ہے اس کے بعد میں 1.5 square mm کا wire 18 ampere current لے سکتا ہے اس کے بعد میں 2.5 square mm کا wire 25 ampere تک current لے سکتا ہے دوستو 4 square mm کا wire 35 ampere تک current لے سکتا ہے اس کے بعد میں 6 square mm کا wire آپ کا 46 ampere تک current لے سکتا ہے تو دوستو یہاں پہ جو آپ کا current rating ہے اس کے حساب سے بھی آپ wire کا selection کر سکتے ہیں دوستو جیدی آپ اس ویڈیو کا پیڈیا فائل ڈاؤنلوڈ کرنا چاہتے ہیں تو اس کا لنک میں ڈسکرپسن میں دے دیا ہوں آپ وہاں پہ کلک کر کے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں آئی ہوپ کہ دوستو آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا دوستو جیدی آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا تو پریز اس ویڈیو پہ لائک شیئر اور کمنٹ کر دیجئے گا اور یادی آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سسکراب نہیں کیا تو سسکراب بھی کر دیجئے گا اس ویڈیو کو دیکھنے کے لئے دھنے وال